بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلیمنٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں گرین ٹریکٹر سکیم کی قرآن دازی یا پھر عوام کے ساتھ فراد یقیناً آپ تمام لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں ابھی تک قرآن دازی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کوئی عطا پتہ نہیں ہے اگر آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کو ختم کرنے جا رہے ہیں قرآن دازی کے حوالے سے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز آپ تمام لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی درخواستوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اور قرآن دازی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور کافی سارے لوگوں کو اس قرآن دازی سے پہلے ہی اس سکیم سے خارج کر دیا گیا ہے ان کی درخواستیں مصطرد ہو چکی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں آپ کی درخواست مصطرد ہوئی ہے یا منظور ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ بھی اسی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹریکٹر سکیم میں اہل ہونے والے افراد کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ قرآن دازی خفیہ طور پر کیوں کروائی جا رہی ہے عوام کے سامنے سب کچھ کیوں نہیں رکھا جا رہا اس کی وجہ کیا ہے اور عوام کے ساتھ اتنا بڑا فراد کیوں کیا جا رہا ہے کیا ایسا ہی ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا پھر یہ تمام خبریں من گھڑاتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر قرآن دازی آج ہونی تھی کیوں نہیں ہوئی اگر آج نہیں تھی تو اب اس کے بعد قرآن دازی کس تاریخ کو ہوگی کوئی تاریخ بھی بتائی گی ہے یا نہیں اس کے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے یقیناً آپ تمام لوگوں کو بے سبری سے قرآن دازی کا انتظار تھا لیکن ابھی تک پتہ نہ چلنے کی وجہ سے آپ تمام لوگ بھی پریشان ہیں تو آپ کو اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلومینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اسے یوٹیوب چینل سکیلومینٹر کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی چینل کے ذریعے آپ کو آپ کے زیلہ کی گرین ٹریکٹر سکیم کے اہل افراد کی لسٹ ملے گی اگر آپ بھی اپنے زیلہ کی لسٹ لینا چاہتے ہیں اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینل سکیلومینٹر کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں اپنے زیلہ کا نام لازمی لکھ دیں اس سے پہلے کافی سرے ہمارے سبسکرائبرز اور ویورز نے کمنٹس میں اپنے زیلہ کا نام لکھ لیا ہے تو ہم ان تمام تر کمنٹس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نوٹس میں لا رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پر سب سے پہلے آپ کو آپ کے زیلہ کی لسٹ انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں بھی دے دی جائے گی اور ڈسکریپشن باکس میں اس کا لنک پی ڈی ایف کا لنک بھی آپ کو دے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو میں نام بمائش ناختی کارڈ اور اڈریس والدیت وغیرہ سب کچھ بتایا جائے گا لیکن اس کی ایک اہم شرط یہی ہے کہ آپ ابھی سے یوٹیوب چینل سکیل منٹر کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنے زیلہ کا نام لازمی لکھیں اچھے ویڈز اب گرین ٹریکٹر سکیم کی قراندازی کے حوالے سے کچھ حقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کافی سرے لوگوں کو اس حوالے سے پریشانی کا مزہرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ انتظار میں تھے بلکہ تمام عوام پریشان ہے اس حوالے سے کہ آج قراندازی ہونی تھی لیکن ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں ہے تو دیکھیں بھئی حکومت کی جانب سے ایک واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ قراندازی کو مزید تاخیر کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ بن رہی ہے کہ جن لوگوں نے درخواست فارم کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کروائی تھی مطلب جن کے رکبے مینول تھے اور مینول درخواستیں انہوں نے جمع کروائی ہیں تو ان کی درخواستوں کا ڈیٹا سافٹ ویئرز میں لانے کے لیے کافی سارا ٹائم درکار ہے اس سے پہلے بھی بیس سے لے کر پچیس تک یہی عمل ہوتا رہا ہے اور کافی سارے لوگوں کی درخواستیں جو مینول درخواستیں ان کا ڈیٹا اپلوڈ ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ بہت ساری درخواستیں ابھی تک بھی باقی ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک یہ ڈیٹا مکمل نہیں ہوا تھا اس وجہ سے آپ تمام لوگوں کو پریشانی کا مزہرہ کرنا پڑ رہا ہے اب گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے قرآندازی کی ایک نئی تاریخ بھی دے دی گئی ہے متوقع تاریخ دے دی گئی ہے اسے ہم حتمی تاریخ کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کی قرآندازی کروائی جا سکتی ہے ابھی تک جو ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوا اس کو ڈیٹا اپلوڈنگ پروسس سے کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراں آپ کی قرآندازی کروا دی جائے گی تو متوقع تاریخ جو بتائی گی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یکم نومبر کو صبح دس بجے یہ قرآندازی کروا دی جائے گی اور اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو تاریخ آپ کو بتائی گی ہے یہ ایک آخری تاریخ ہے اس تک ہر صورت میں آپ کی قرآندازی ہو جائے گی گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے تمام اہل افراد کی لسٹیں تیار ہو جائیں گی اور یکم نومبر صبح دس بجے سے آپ تمام لوگوں کو یہ لسٹیں فرام کی جائیں گی اس سے پہلے بھی یہ آپ کو بتائی گیا ہے کہ یہ کنفرم اور حتمی تاریخ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ قرآندازی کروئی جا سکتی ہے یہ ایک آخری تاریخ بتائی گیا ہے کہ اس وقت تک قرآندازی کروا دی جائے گی اس سے پہلے یہ قرآندازی کل بھی منقد ہو سکتی ہے پرسو بھی منقد ہو سکتی ہے تو اگلے تین سے چار دن جو ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں اس لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کلیمنٹر کے ذریعہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی اچانک فیصلہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا سکیں باقی آج اس وقت تک جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں تو اس گھڑی تک اس لمحہ تک قرآندازی نہیں ہوئی ہاں اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹس اس حوالے سے دی ہے کہ جن لوگوں کو شارٹ لیسٹڈ کیا گیا ہے جن کی درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے اور قرآندازی میں شامل کیا جا رہا ہے ان کے نام کی فیرست بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بلکہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے اس بار گرین ٹریکٹر سکیم کی ریجسٹریشنز ہم سے کروائی ہے ان کی لیسٹیں بھی ہمارے پاس موجود تھیں ان کی درخواستوں کا سٹیٹس ہم نے چیک کیا تھا اور اس کے بعد انہیں اگاہ بھی کیا ہے کہ ان کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاند لوگ ایسے بھی تھے جن کی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوئیں بلکہ مسترد کر دی گئی ہیں ان کے نام بھی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بتائے ہیں اور اب بھی ہمارا وعدہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ تمام اہل افراد کی لیسٹیں بھی شیئر کریں گے اس سے پہلے جو شارٹ لیسٹیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یاد رہے کہ یہ جو شارٹ لیسٹ ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی فرست پر مجتمل ہوتی ہے ان کے نام ہوتے ہیں جن کی درخواستیں آپ قرآندازی کے لیے شامل کر لی جاتی ہیں اس سے پہلے کچھ درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے جو شارٹ لیسٹ کیا جاتے ہیں ان کی درخواست کبھی بھی پھر مسترد نہیں ہو سکتی ان کی قرآندازی ہوگی اور انہی میں سے ایک فائنل لسٹ تیار کی جائے گی جس میں تمام گرین ٹریکٹرز جیتنے والے افراد کے نام ہوں گے اور جن لوگوں کے نام پر یہ گرین ٹریکٹر نکل آتا ہے اور وہ اہل ہو جاتے ہیں انہیں اگلے تیس دن کا ایک ٹیم دیا جائے گا کہ وہ اپنے ٹریکٹر کی بقیہ قیمت جو دس لاکھ روپے کی سبسیڈی کے علاوہ کی بقیہ قیمت ہے وہ تیار رکھیں تو اس میں ایک بنیادی اہم ترین شرط یہ ہے کہ جو ٹریکٹر آپ وصول کریں گے گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت تو اس کو اگلے تین سال کے اندر آپ بیچ نہیں سکتے اور اس سے پہلے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم اہل ہوتے ہیں تو ہم ٹریکٹر نہیں لیں گے ہم دس لاکھ روپے کی سبسیڈی امدادی رقم میں لیں گے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی ایک بری خبر یہ ہے کہ وہ امدادی رقم نہیں لے سکتے وہ ٹریکٹر ہی وصول کریں گے اگر وہ ٹریکٹر وصول نہیں کرنا چاہتے یا تیس دن کے اندر اپنی بقیہ رقم ادا نہیں کرتے تو پھر ان کی الارٹمنٹ منسوخ ہو جائے گی انہیں اس سکیم سے خارج کر دیا جائے گا یاد رہے کہ ایسے تمام افراد جن کے نام اس سکیم سے پہلے ہی مسترد ہو چکی ہیں جن کی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوئیں ان میں سے سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو مسترد کیا گیا ہے جن کے رقبے ایک اکڑ سے کام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ بھی جنہوں نے مینول درخواست جمع کروائی اور انہوں نے صحیح ڈاکومنٹس یا پھر صحیح ملومات کا اندراج نہیں کروایا اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام افراد جن کے نام پر کسی بھی بینک کا کوئی کرزہ موجود ہے یا بینک کے ڈیفالٹر ہیں تو ان کی درخواستیں بھی مسترد ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ایسے تمام لوگ جو کسی سنگین مقدمہ میں جیل کے اندر ہیں یا پھر ان پر کسی قسم کی ایسی کوئی ایفا یا درج ہے تو ایسے تمام لوگ بھی اس گرین ٹریکٹر سکیم کا حصہ نہیں بن سکیں گے تو ان مختلف وجوہات کی بنا پر کافی سارے لوگوں کی درخواستوں کو مسترد بھی کیا گیا ہے باقی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی ہے یا مسترد ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ اپنا نام اپنے زیلہ کے ساتھ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے ساتھ ولدیت لکھیں گے تو بہت ہی آسان ہوگا ہم کوشش کریں گے آپ کی اہلیت کا سٹیٹس اگر چیک ہو جاتا ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے ادروائز آپ خود بھی ہیلپ لائن نمبر 08-00-1-7-0-0-0 پر کال کر کے بھی ملومات لے سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی منگھڑت خبریں پھیلائی ہیں کہ بھئی قرآندازی جو ہے وہ خفیہ قرآندازی کروا دی گئی ہے یا اتنے ازلاکی سات ازلاکی آٹھ ازلاکی قرآندازی ہو چکی ہے باقی ازلاکی قرآندازی ابھی تک نہیں ہوئی لیکن اس حوالے سے جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل منگھڑاتے ہیں اس وقت تک کوئی قرآندازی نہیں ہوئی بس جو شارٹ لسٹیں ہمارے پاس موجود تھیں ان کے نام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیوز میں اور بہت جلد فینل لسٹوں کے نام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح تمام ویورز سے ایک گزارش ہے کہ آگے چل کر آپ کو ایک ایسا میتڈ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے آن لین ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو آگے کا مکمل پروسس دیکھنا ہوگا تاکہ آپ بھی گھر بیٹھے آن لین ارنگ کر سکیں اچھا ویورز یہاں پر آپ کو ایک آن لین ارننگ کے حوالے سے بہت اچھا میتڈ بتانے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بائنانس کے حوالے سے آپ کو ایک ایسا سسٹم آپ نے کرنا ہے آپ نے جسٹ لاغن کرنا ہے لاغن کرنے سے آپ کو پورے 20 ڈالر کا جو ایک ووچر ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے جس کے ذریعے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ فی جو ہے وہ آپ کو نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ٹرانزیکشن فی جو ہوتی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دیا گیا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ایک ایسے ڈیش بورڈ پر جس پر آپ اپنا ای میل لکھیں گے جہاں پر آپ کا کرپٹو کا سوری بینانس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا ای میل لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جو آپ کے موبیل میں پہلے سے لاگ دن ہو ٹھیک ہے اگر وہ لاگ دن ہوگا تو پھر اس پہ آپ کو ایک آئے گا کوڈ آپ کو مکمل طریقہ ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے مزید آپ آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ای میل انٹر کرنے کے بعد جب آپ وہ انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد اسی ای میل پر آپ کو ایک کوڈ آئے گا ٹھیک ہے وہ ویریفکیشن کے لیے آپ نے یہاں پر انپوٹ کرنا ہے انپوٹ کرنے کے بعد آپ سے کچھ اور ویریفکیشنز لی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیپچر فیل اوٹ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ اپنا ایک سٹرانگ سا پاسورٹ بنا لیں گے جس میں بڑے روپ بھی ہونے چاہیے انگلیش کے چھوٹے روپ بھی ہونے چاہیے اور کچھ ہنسے بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ بنا لیں گے وہ بنانے کے بعد آپ کریٹ کر لیں گے اپنا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایپ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو ری ڈریکٹ کرے گا گوگل پلے سٹور پہ ٹھیک ہے گوگل پلے سٹور پہ پہنچ کر آپ بنانس کی جو ایپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس میں لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سائن آپ اس پہ نہیں کرنا لاغ ان کرنا ہے لاغ ان والی اپشن پہ کلک کریں گے تو پھر آپ نے وہی ایمیل لکھنا ہے جس پر آپ اکاؤنٹ بنا کریں ٹھیک ہے وہ لکھنے کے بعد پھر سے آپ نیکس پروسیڈ کریں گے آپ کو ایک ویریفکیشن لاغ ان کرنے کا کوڈ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کریں گے اس کو ویریفائی ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاسورڈ کا اپشن آئے گا تو آپ نے وہ پاسورڈ جو آپ نے بنایا ہوا تھا سٹرانگ سا پاسورڈ وہ آپ نے انٹرک کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ لاغ ان کرتے ہیں تو آپ سے ویریفکیشن مانگے گا جہاں پر آپ اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنے اصل ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی ویریفکیشن کر سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کی تصویریں اپلوڈ کر کے تو ویریفکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بیس ڈالر کا ایک ووچر ملے گا وہ بھی آپ کلیم کر لیں گے اس کے بعد جوں ہی آپ کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو جو فیز پڑتی ہے وہ آپ کی نہیں لگے گی ٹھیک ہے مزید اس سوالے سے اگلی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو تفصیل دیں گے انشاءاللہ ٹریڈنگ کرتے ہیں